امید بھو بیان ایک ایسا ملک ہے جس نے اپنی ارثوووستہ کو سنبھال کر رکھا اور اب اس نے اپنی ارثوووستہ کو بڑاوی دیا ہے انکریز بھی کر دیا ہے بی بی سی کے کھور ہے اور پہلی لائن جس میں پورا کا پورا کھور کا راج چھپا ہوا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ چین کے تازہ شکل گھریلو اتپاد یعنی جی ڈی پی کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ دنیا کی بڑی ارثوووستہوں میں سے صرف چین نے ہی سال دوہزار بیس میں بڑوتری درج کی ہے یہ بہت بڑی بات ہے دوستو اکیلا چین ایسا دیش ہے جس نے سال دوہزار بیس میں بڑوتری حاصل کی ہے باقی سبھی دیشوں میں کرونا کے قارن جی ڈی پی گری ہے بھارت کی جی ڈی پی تو مائنس 23 تک چلی گئی اور سوچئے آگے کی تیمہی آئی جب ہم نے سوچا کہ تھوڑا سدھار ہوگا تو ہم مائنس 7 پر آگئے ہم پلس میں نہیں آئے ابھی اور چائنہ کو دیکھئے چائنہ کے اندر جب دوہزار بیس میں پہلی تیمہی آئی یعنی وہاں پر جو کرونا تھا وہ دوہزار انیس سے چل رہا تھا جب پہلی تین پہلا کوارٹر جو آیا پہلی تیمہی آئی جی ڈی پی جس میں سامنے آئی وہ آئی کہ وہاں پر 6.8 فیسدی کی جی ڈی پی میں گراؤٹ ہوئی جو چائنہ کے لئے بہت بڑی گراؤٹ مانی گئی کہ چائنہ کی جی ڈی پی بہت زیادہ گری گئی ہے لیکن چائنہ نے اسے سمبھالا ایک کوارٹر کو چھوڑ کر اگلا کوارٹر یعنی دوہزار بیس کا تیسرا جو کوارٹر تھا پہلے کوارٹر میں ان کی جی ڈی پی کتنی گری 6.8 فیسدی اور تیسرا جو کوارٹر تھا اس کے اندر ان کی جی ڈی پی جو ہے 4.9 فیسدی بڑی اور سال دوہزار بیس کے انت میں آتے آتے آخری جو کوارٹر تھا اس کے اندر ان کی جی ڈی پی 6.5 فیسدی رہی تو ایک بات آپ صدھارن سی سمجھ لیجیے کہ چائنہ نے کچھ تو ایسا کیا ہے کہ وہ اپنی ارثوستہ کو سمبھال پایا وہ کچھ ایسا کیا ہے جو دوسری دیش نہیں کر پائے اگر ہم اس پر بات کریں تو سب سے پہلی بات تو چائنہ نے جو ہے ڈبل سرکولیشن نیتی لاغو کی دوسری بات چائنہ جو ہے وہ پولیسیز کو ایمپلیمنٹ کر کے ان کے ریزلٹ کو بہت جلدی پراب کر جاتا ہے اس کا کارن ہے کہ وہاں پر ایک اچھا روڈ میپ کیار ہوتا ہے پولیسی کے لیے پولیسی بہت جلدی بنائی جاتی ہے ایمپلیمنٹ کی جاتی ہے اور اس کے ریزلٹ کو دیکھا جاتا ہے انڈیا کے اندر کیا ہوتا ہے دو ہزار دو میں یا اس وقت کبھی ہمارے ہاں کریشی قانونوں کے بارے میں کریشی صدھار کے بارے میں سوچا جو تین بل آئے ہیں ان کے بارے میں دو ہزار میں سوچا اور بیس سال بعد وہ بل آئے تو یہ بھی ہمارے دیش میں کیا ہے آج کچھ کرنا ہے اس کے بارے میں آج سوچیں گے اور بیس سال بعد وہ ہوگا اس کے بعد بھی وہ آندولوں میں سرکاروں میں فس کر رہے جائے گا ان کے ہاں پر ایسا نہیں ہوتا دوسرا ان کے ہاں پر کیا ہے ہمارے ہاں پانس سال کے لیے سرکار آتی ہے پانس سال وہ کام ہی نہیں کر پاتی کیونکہ کبھی ادھر راجعہ کا چناب آ گیا کبھی ادھر آ گیا وکاس ہو نہیں پاتا کیونکہ سرکاریں جو ہیں وہ لوگوں کو آفر دینے میں لوگوں کو پٹانے میں لگی رہتی ہے وہاں پر ایسا نہیں ہے وہاں پر دیش جی ڈی پی کیسے بڑھے گی یہ سب چیزیں سوچی جاتی ہیں لیکن اس کے کئی گھاٹے ہوتے ہیں جیسے وہاں پر لوگوں کو آزادی بھی نہیں ہے وہاں پر آزادی چھن جاتی ہے خیر اگر ہم جی ڈی پی کی بات کریں تو چائنا نے اپنی جی ڈی پی کو انکریز کیا ہے اور اس کے بعد بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے چالیس سال میں یہ ہماری سب سے دھیمی وکاس در کو درشانے والے آنکھڑے ہیں یعنی 6.5 فیضی انکی جی ڈی پی رہی ہے سال دوہزار بیس کے انت میں آتے آتے لیکن اس کے بعد یوں مانتے ہیں کہ پچھلے چالیس سال میں یہ سب سے دھیمی رفتار ہے ہماری وکاس در کی ایک چیز اور بتا دوں دوستو جیسے چائنا جو ہے اس نے دوہزار بیس میں سب سے جادہ کچھا تیل تامبہ لوہیہ ایسک اور کوئلے کی خرید کی ہے ریکورڈ خرید کی ہے اس نے اس نے روہ میٹیریلز اپنے آہاں بہت بڑی ماترہ میں جمع کر لیے ہیں جو آنے والے وقت میں ان کی ارثوستہ کو سدھاریں گے اور جو ڈبل سرکولیشن نیتی ہے وہ یہ ہے کہ آنترک مانگو کو بھی پورا کرنا ہے اور باہری مانگے ہیں یعنی دوسرے دیشوں میں جو چائنا کے سمان کی مانگ ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے اور اس کے لیے وہاں پر بہت بڑی بڑے سطر پر جو ہے کام ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ دنیا کی دوسری سب سے بڑے ارثوستہ ہے اور پہلی وہ ارثوستہ ہے سب سے بڑی ارثوستہ جس نے بڑوتری درج کی ہے دنیا کے کسی ملک نے کرونا کال میں بڑوتری درج نہیں کی تو یہ تھا دوستو چائنا کی اور سے ایک اچھا سنکیت کہ دنیا کی ارثوستہ کو وہ سنبھلے گا اور ہر دیش کو تھوڑا امپلیمنٹ کرنا چاہیے اپنے ہاں پر بھی تھوڑے سسٹم ہونے چاہیے سسٹیمیٹک ڈھنگ سے جو ہے پولیسز بننی چاہیے جلدی امپلیمنٹ ہونی چاہیے اور جو ہے ان کے ریزلٹ بھی پرنینام بھی چلدی آنے چاہیے چائنا نے ایک اچھا ادھارن دیا ہے کہ کس طرح سے آپ کریسز کے دوران بھی اپنے ارثوستہ کو سنبھال سکتے ہیں اس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا بھارت کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کی ارثوستہ بڑے ہندوستان کو کیا کرنا چاہیے کہ ارثوستہ ہماری بڑے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور دیش کی تمام اچھی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ایبیس انڈیا آپ کے آواز آپ کا ویسواس